موسیقی اسلام علیکم سٹریٹ ٹاک میں خوش آمدید آپ کے ساتھ میں ہوں آئشہ بخش قومی اسیمبلی اور سینٹ میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کسرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے اپوزیشن عراقین کی جانب سے بل کی شدید مخالفت کی گئی ترمیمی بل کے مطابق انتخابی نشان کے حصول سے قبل پارٹی سیٹیفیکیٹ جمع نہ کروانے والا امیدوار آزاد تصور ہوگا مقررہ مدت میں مخصوص نشستوں کی فیرست جمع نہ کرانے کی صورت میں کوئی سیاسی جماعت مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں ہوگی جبکہ کسی بھی امیدوار کی جانب سے مقررہ مدت میں ایک مرتبہ کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کا اظہار ناقابل تنسیخ ہوگا قومی اسیمبلی میں ہونے والی یہ قانون سازی ایک خاص تناظر میں ہو رہی ہے بارہ جولائی کو سپریم کورٹ کے تیرہ رکنی بینچ کی آٹھ اکثریتی ججز نے پی ٹی آئی کو خواتین اور اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستوں کے لیے اہل قرار دے دیا اس فیصلے کے رد عمل میں حکومت نے تیس جولائی کو انتخابی قانون میں ترامیم کا بل قومی اسیمبلی میں پیش کیا اکتیس جولائی کو اس بل کو قائمہ کمیٹی سے بھی منظور کروا لیا گیا تھا کئی سیاسی مبسرین کی طرف سے حکومتی قانون سازی کو سپریم کورٹ کے فیصلے کو بے اثر کرنے کے اقدام کے طور پر دیکھا گیا ہے ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ سپریم کورٹ کے دو ججز جسٹس امین الدین اور جسٹس نئیم اختر افغان نے تفصیلی اختلافی نوٹ جاری کر دیا اس نوٹ میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینا عدالت کا اپنی جانب سے خود سے تقلیق کردہ ریلیف ہوگا ریاست کا کوئی آئینی ادارہ کسی ایسے عدالتی حکم پر عمل کا پابند نہیں جو آئین کے مطابق نہ ہو ریلیف کے لیے آرٹیکل 175 اور 185 میں تفییز دائرہ اختیار سے باہر جانا آرٹیکل 1563 اور 106 معتل کرنا ہوگا اختلافی نوٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کیس میں فریق ہی نہیں تھی سننے اتحاد کاؤنسل نے بطور سیاسی جماعت الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا اکثریتی فیصلے میں قانون کی بنیادی دفعات اور آئین کو نظر انداز کیا گیا اب اس سارے تناظر میں آج الیکشن ایکٹ میں ہونے والی طرح میم کیا آئینی یا عدالتی بہران میں مزید شدت کا باعث بنے گی پاکستان کی پوری تاریخ میں عدالت کے اکثریتی فیصلوں پر ہی عمل ہوتا رہا ہے چاہے یہ فیصلے کتنے ہی متنازع کیوں نہ ہو اب ان طرح میم کے بعد سپریم کورٹ کیارٹ ججز کے اکثریتی فیصلے کی قانونی حیثیت کیا رہ جائے گی کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں پارلیمنٹ کے پاس قانون سازی کرنے کا مکمل اختیار ہے مگر کیا چیک ان بیلنس کے اصول پر مبنی ہمارے آئین کے مطابق کسی بھی قانون سازی کی آئین سے مطابقت ہونے یا نہ ہونے کی تشریح کا حتم اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہی نہیں اسی معاملے پر گفتگو کریں گے کہ یہ معاملہ کیسی اختتام کو پہنچے گا پینل میں ہمارے ساتھ ہیں حسن عصار شہزار چہدری اپسار عالم اور افتخار احمد صاحب آپ سبی کے لیے پروگرام کا سوال پارلیمنٹ میں الیکشن ایک ترمیمی بل منظور بارہ جولائی کے فیصلے کو غیر موثر کرنے کی حکمت عملی کیا حکومتی قانون سازی آئینی اور عدالتی بہران میں مزید شدت لائے گی حسن عصار صاحب معاملات مزید کرائیسس کی طرف جائیں گے یا اس شدت میں کمی آئے گی اس قانون سازی کے ساتھ یہ کسی بھی حوالے سے صرف قانون سازی نہیں ہے شدت اور دہشت یہ ہماری پہچان ہے مجھے نہیں لگتا کسی چیز میں کوئی سبھاؤ نام کی کوئی چیز نظر آئے گی توازن نام کی کوئی چیز دانش نام کی کوئی چیز تحمل نام کی کوئی چیز آئی ڈونٹ پھوڑ سی انیتھیں باقی اللہ کی مرضی ہے چاند سا بیٹا بھی ہو سکتا ہے چاند سی بیٹی بھی ہو سکتی ہے ہونے کو کیا ہے لیکن نہیں مجھے کوئی بہتری کی کسی طرف کسی طرف سے مجھے نہیں کوئی امید دکھائی دیتی ہے آپ سمجھتے ہیں ماملہ واپس سپریم کورٹ جائے گا جانا تو وہیں چاہیے جی اس ولم تو اور اگر مترادے فیسنوں پہ عمل درامد ہوا ہے جس میں بھٹو کی بھانسی بھی شامل ہے تو یہ موت پڑتی ہے یہاں ان کو جو جس کے حق میں بات کرتا ہے اس کے حق میں شروع ہو جاتے ہیں مگر ایسے متنازے فیصلوں سے پھر سیکھنا بھی تو چاہیے کہ ایک سریعتی فیصل انتہائی متنازے بھی رہا اور اگر پارلیمان کوئی قانون سازی کر رہی ہے کیا اس کو مخصوص حالات میں ہی دیکھا جانا ضروری ہے یا پارلیمان کی سوورینیٹی کو دیکھا جانا ضروری ہے دیکھیں بات سنیں یہ جو آپ بات کرتے ہیں نا سیکھا جانا ہم نے فال آف ڈاکا سے کچھ نہیں سیکھا ہم نے فلانس سے کچھ نہیں سیکھا آدمی کا سب سے بڑا امتحان ہی یہ ہوتا ہے کہ اس نے پرموٹ ہو کے انسان بننا ہوتا ہے ہماری چھتر سال کی جو باٹم لائن ہے کیا وہ سمجھانے کے لیے کپی نہیں ہے کہ ہم سیکھنے کے قابل لوگ ہرگز نہیں اور کل جو جملہ شہزاد صاحب نے بولا تھا کہ یہاں عوامی نمائندے نہیں عوام کی موجود کی جب تک وہ نہیں ہوتا اور یہ ظاہر ہے بہت بڑا کو حادثہ موجزہ ہو جائے تو ہو جائے وہ دور دور تک دکھائی نہیں دیتا تو مجھے کوئی بہتری بہتری کہیں بھی کسی بھی شعبے میں کہیں بھی بہتری یعنی کہ شدد نہیں مزید کرائیسی یہ قانون سازی تو کر لی حکومت نے پارلیمان سے منظور ہو گئی ہے مخصوص نشستوں کا پی ٹی آئی کو جو دینے کا فیصلہ تھا یہ اب اس کے سامنے کھڑا دیکھتا ہے جو اختلافی نوٹ آیا اس میں ججز نے کہا کوئی آئینی ادارہ کسی ایسے عدالتی حکم پر عمل کا پابند نہیں ہے یہ وہ اختلافی نوٹ کہہ رہا ہے کیا حکومت ججوں میں جو سوچ میں تقسیم موجود ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے اس وقت ججوں میں تقسیم نہ بھی ہوتی تو حکومت نے میرا خیال یہی کرنا تھا کیونکہ ان کی سیاست کو یہ سوٹ کرتا ہے اس میں کوئی انہونی بات تو نہیں ہے چاروں مارشاللہوں کو اسی جوڈیشری نے اکثریتی فیصلے سے تحفظ دیا پھر ملٹری ڈکریٹرز کو آئین میں ترمیم کرنے کی اجازت دی آئین میں قانون میں نہیں جو پارلیمنٹ نے قانون میں ترمیم کیا اور سب کو دندل پڑی ہوئی ہے اس ملک میں آئین میں ترمیم کرنے کی اجازت دے دی پرمیم شرف کو جون تقریریں گی اور جو اس وقت اتنے بڑے نہیں ہوئے تھے عمر میں کہ وہ جج بن سکیں انہوں نے وزارتوں کے عوضے لے لیے عوضے لے لیے حلف اٹھایا کہ ہم ملٹری ڈکریٹر کی جو بھی بات ہوگی ہم اس کے وفادار ہیں یہ ہماری جوڈیشری کا کردار ہے ایک فیصلہ ذلوکارلی بھٹو کا کہت تو ذکر کیا کہ کیا ہو گیا تھا آج تک سندھ میں وہ زخم ان کے سینے پہ لگا ہوا ہے بات یہ ہم سمجھے تو تب ہے نا کہ جی اس سے کیا ہوا ہم نے سمجھنا ہی نہیں ہے ہم کہتے تو کیا ہوا ہوا یہ پینتالیس سال بعد سپریم کورٹ کو آگے یہ کہنا پڑا کہ غلط تھا نواز شریف کو اکثریتی ججمن نہیں کروے جاتا نا یوسف ردہ گلانی کو اکثریتی ججمن نہیں کروے جاتا لیکن تاریخ میں انہی ججز کے نام آج بھی زندہ ہیں شریف کارلی بھٹو کی پھانسی کے خلاف جنہوں نے اختلاف کیا تھا ان کے نہیں ہیں وہ یہ جن کے دمات تک بدنام ہو گئے یہاں سے گئے تو خیر یہ اکثریتی فیصلہ ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ سپریم ہے پارلیمنٹ غلط کرے گی تو پارلیمنٹ جانے عوام جانے سرکاری ملازم نہیں جان سکتے نہ سرکاری ملازم کا یہ کام ہے سرکاری ملازم کا کام لکھا ہوا ہے آئین میں کیا ہے سرکاری ملازم کو وہ کام کرنا چاہیے ونہ سرکاری ملازمت چھوڑے ہمت کرے تنخواہ مہینے کی رکھے سائیڈ بے پینچن رکھے سائیڈ بے اور کہیں میں عوام کے اندر جا رہا ہوں یہ کافٹڑ آگے پھانسی بھی بھوکتوں گا جیلیں بھی بھوکتوں گا کیس بھی بھوکتوں گا سڑک پہ گولیاں قتل بھی ہوں گا اور پھر میں کرپشن بھی کروں گا تو وہ عوام جانے اور وہ سیاسی نمائندے اور سیاسی لیڈر جانے مگر یہ قانون سازی کیا بہران کی شدت کم کرے گی کیا یہ قانون سازی کیا یہ جو عائنی عدالتی بہران ہے اس کی شدت کو کم کرے نہ کرے بے شک عدلیہ ٹھیک ہوتی نا پہلے دن سے آج تک تو شاید ہم اتنے بہران نہ دیکھتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ اور میں آپ کو بتا جاتا ہوں اگر سپریم کورٹ نے سٹرائک ڈاؤن کر دی پارلیمنٹ کا ایکٹ اتنی جررت تو کسی ججمن نہیں تھی نہ اس کے سوسر میں کسی میں تھی کہ کسی ملٹری ڈکریٹر کو کہہ دیتی تم نے غلط کیا اس کی زندگی میں یا اسے آئینی ترمیم کا حق ہی نہ دی وہ اگر پارلیمنٹ کے صرف ایکٹ کو سٹرائک ڈاؤن کرے گی تو پارلیمنٹ میں اگر جان ہے تو دوبارہ کرے دوبارہ ایکٹ بنائے پھر لائے پھر گرہ سٹرائک ڈاؤن شہزاد صاحب جو فیصلہ ہے اختلافی نوٹ آیا بلکہ دو ججز کا وہ کہتا ہے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینا خود سے تخلیق کردہ ریلیف ہوگا کوئی آئینی ادارہ کوئی آئینی ادارہ کسی ایسے عدالتی حکم پر عمل کا پامد نہیں جو آئین کے مطابق نہ ہو اور پھر آگے آرٹیکلز کی حوالے ہیں جو میں نے اوپر بھی بات کیا کیا اکسیریتی فیصلے کے خلاف حکومت کو عدلیہ کے اندر سے یہ کمک نہیں مل رہی ہے یہ بات بتائی کیا رہی ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں یا فیصلے کے اوپر عمل کی ضرورت نہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی کمک مل رہی ہے میرا خیال ہے کہ دو ججز آئیوان ہیں انہوں نے اپنے مرضی کا اظہار کیا ہے اور ان کا حق ہے کیا یہ ان کو ان آرٹ یا جو مجارٹی ڈیسیزن ہے اس کے سامنے آنے سے پہلے اپنا اقتلافی فیصلہ یا نوٹ دینا چاہیئے تھا یہ ایک اندرونی معاملہ ہے سپریم کورٹ کا جس کے اوپر چیف جسٹرس قاضی فائزیزہ صاحب بہت اہلیت رکھتے ہیں بہت قابل آدمی ہیں قابل اعتماد ہیں اور دانشور ہیں اور سمجھدار ہیں تو انہوں نے فیصلہ دیکھا ہوگا کہ اس کو کرنا چاہیے ایسا یا نہیں کرنا چاہیے ورنہ جو بھی انٹرنل ان کا کام ہے یہ ان کا کام ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے اور یہ ان کے لیے ہے کہ وہ اس کو معاملے کو دیکھیں کہ یہ مناسب ہے یا نہیں مناسب آٹھ کا آ جاتا وہ بھی پڑھ لیتے سر اسی اختلافی نوٹ میں مینشن کیا ہے کہ آٹھ والا لیٹ ہے اور وہ کیوں لیٹ ہے ٹائم اس کا مکمل ہو چکا ہے پندرہ دن میں وہ آ جانا چاہیے تیکسریتی فیصلہ مطلب ہے اس کو بھی اس میں کہا مینشن کیا گیا اس اختلافی نوٹ میں ہاں لیکن میں اور آپ بیٹھ کی فیصلہ نہیں کر سکتے چیف جسٹس صاحب کا ایڈنسٹریٹیف کنٹرول سپریم کورٹ کے معاملات انہی کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کے اوپر کچھ کہیں صحیح کہیں غلط کہیں نہ کہیں ان کا اپنا کام ہے ہی ہمارا کام نہیں ہے لیکن آپ نے ایک سوال ایک نیک ایک پوائنٹ بولا کہ پارلیمنٹ سوورن ہے پارلیمنٹ سوورن نہیں ہے پارلیمنٹ بھی آئین کی کریچر ہے اس کی پیدا کردہ تخلیق ہے آئین کی پیدا کردہ تخلیق ہے پارلیمنٹ اور کسی قواعدہ زوابت کے نیشے کام کرتی ہے اور کسی ایک میساک میساک کے نیشے کام کرتی ہے وہ میساک کیا ہے اس میساق کو آئین کہتے ہیں اور کس کے درمیان ہے وہ میساق وہ معاہدہ وہ عوام اور ریاست کے بیچ میں معاہدہ ہے جس کو آئین کہا جاتا ہے عوام اور ریاست کے بیچ میں معاہدہ ہے تو جب ان دونوں فریقوں میں سے عوام یا ریاست میں سے کوئی اس میں تبدیلی چاہے گا تو کیا طریقہ ہوتا ہے تبدیلی کرنے کا ون سیریٹ تو ہو نہیں سکتی یہ بیٹھکی کرنا پڑے گا نا آپ اس میں مشابرت کریں گے ریاست اور آئیں تو ریاست کے ادارے کیا ہیں ریاست کے ادارے وہ ہیں جو کہ عمل پیرا ہوتی ہیں ایسی معاملات کے اندر ورنہ کیا ہوگا کہ عوام اگر یہ دیکھیں گے کہ کوئی ایسی ایسی شکل لائی جا رہی ہے جو ان کی مرضی اور منشاہ کے خلاف ہے تو وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں ان کے پاس پھر ایک ایسا ان کو سڑکوں پہ آنے سے روکنے کے لیے کام ہوتا ہے پارلیمنٹ کا اور سپریم کورٹ کا اور ان تمام اداروں کا جو کہ خود اپنے طور پر تخلیق ہیں اور اس میساق کے پابند ہیں جو کہ عوام اور ریاست کے بیچ میں کیا گیا تو اگر ہم یہ سمجھ آئیں تو پھر ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اصل جو سوبرنٹی ہے وہ عوام کی ہے بنگلہ دیش کا معاملہ لے لیتے ہیں ابھی کل کی بات ہے اسی کو سبق بنا لیتے ہیں اور اسی سے دیکھ لیتے ہیں کہ جب سپریم کورٹ کیا بھی دے کے کورٹہ ختم کر دیا گیا حکومت کیا بھی دے پرائیمنٹر کیا بھی دے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک استحصالی نظام ہے اس نے ہمارا استحصال کیا ہمارے حقوق کے پر ڈاکہ ڈالا ہمیں بیٹ میں شامل نہیں کیا اس تمام ترقی کے جو کہ اس ریاست نے کی یا اس کے کچھ نمائندوں نے کی لیکن خود سے عوام ترقی نے پھر پا ہے تو وہ وہ پیغام جو ہے اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو میں پتہ لگ جاتا ہے کہ عوام کی طاقت اصلی طاقت ہے تو ان تمام باقی جو لوگ ہیں سپریم کورٹ ہے یہ ہے یہ وہ والے بیچ والے جسے کہتے ہیں نا کہ شاک افزابرز ہیں ان کا کام ہے کہ اس تک پہنچنے سے پہلے پہلے ان معاملات کو درست کر لیں یہ اس میں ریاست بھی شامل ہے اس کے اندر یہ سوری اس کے اندر پارلیمنٹ بھی شامل ہے اس میں سپریم کورٹ بھی شامل ہے لیکن اگر یہ دونوں کھیل کھیلتے رہیں گے ایک دوسرے کے ذات اور عوام کی پرواہ کیے بغیر تو پھر عوام سڑکوں پہ آ جاتے ہیں جب عوام سڑکوں پہ آتے ہیں پھر کوئی قوت کوئی طاقت ان کے آگے نہیں ٹھہر پاتی جس طرح سے ہم نے دیکھا تو میرا خیال ہے کہ اس سے اس سے بچنے کے لیے تو اگر آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس سے خراب ہوں گے معاملات یا ٹھیک ہوں گے یہ تو یہ تو ایک پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کا دو ادارے ہیں جن کا آپ اس میں ایک معاملہ ہے نا اور یہ ادارے خود ایک آئین کی تخلیق ہے وہ آئین ایک میساک اور معاہدہ تو اس لیے مطلب یہ تو عوام کی مرضی کے منشاہ ان کی پرسپشن ہوگی کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے ظلم ہو رہا ہے جبر ہو رہا ہے استحصال ہو رہا ہے اپنی جگہ پہ جہاں ہم نے بٹھایا ہے وہاں پہ اس کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے چاہے وہ جج ہیں چاہے جرنیل ہیں چاہے پارلیمنٹ کے ان نمائندے ہیں تو پھر عوام اس کے اوپر ریائٹ کریں گے تو اس سے پہلے پہلے ٹھیک کر لینا چاہیے تو میں نے نہیں خیال کہ اس کا تعلق اس سے ہے کہ حکومت کیا کرتی ہے اور سپریم کورٹ کیا کرتا ہے اس کا تعلق یہ ہے کہ عوام میں کیا تاثر جاتا ہے چھیک ہے جی پھر حال تو حکومت اور حکومت اور سپریم کورٹ ہی کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں شدید تنقید کی گئی آپوزیشن کی طرف سے پارلیمنٹ میں انہوں نے کہا آئین و قانون کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے سپریم کورٹ جائیں گے اس پورے معاملے کو لے کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ حتمی طور پر آٹھ رکنی اکسریتی ججیز یا خلیتی فیصلہ پریویل کیا کرے گا پہلی بات ہے کہ آئین کو کس نے پیدا کیا یہ بڑی امپورٹن چیز ہے آئین کو پارلیمنٹ نے پیدا کیا پارلیمنٹ پارلیمنٹ خود نہیں آگی تھی نہیں کانسیٹوینٹ اسمبلی کی میں بات کر رہا ہوں میں کانونساز ادارے کی بات کر رہا ہوں تشکیل دیا گیا تشکیل دیا گیا انیس سو تیاتر میں یہ معایدہ ہے انیس سو تیاتر میں یہ معایدہ ہے اور آئی پاکستان کے اندر جو آپ کانٹریک کی بات کرتے ہیں وہ انیس سو تیاتر کے آئین کی شکل میں موجود ہے اور اس لئے وہ سپریم ہے اس کے بعد طاقت ہے آئین سپریم آئین کے تابے پارلیمنٹ میں بیٹھے نمائندے سپریم ہیں آئین کو بیلنگ کا نام نہیں ہنسنے کی بات نہیں ہے آئین کسی بیلنگ کا نام نہیں ہے آئین اور پارلیمنٹ کوئی ایسی ہے کوئی چھابڑی فروشوں کا گروہ نہیں ہے تو پھر ہم سب کو سوچنا پڑے گا کہ ہم سب خود کے ہیں اور ہم کن قوانین کے تیاتھ اپنی زنگیاں گزار رہے ہیں کہ بنائے ہوئے قوانین کے تیاتھ یہ زنگیاں گزار رہے ہیں نوکریاں کر رہے ہیں روٹیاں کھا رہے ہیں ملزمت میں تیر لے رہے ہیں تنخائیں لے رہے ہیں یہ سوال پہ دا ہوگا سب کچھ کمال کر رہے ہیں آپ وہ ٹھیک ہے چند لوگ یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ آئین کا مذاقورہ جاتے ہیں آم میری سوری اور آپ نے جو یہ اکسایا کہ سپریم کورٹ آب بنگا دیش ہے غلط حیثے کی بنا پہ وہاں پہ تحریک چلی ہاں عوام کو حق ہے کہ اگر وہ مناسب سمجھیں کہ ان کا استعصال ہو رہا ہے تو ان کو حق ہے کہ وہ تحریک چلائیں اور تحریک چلا کے اس حکومت کو تبدیل کر دیں جس حکومت کو وہ پسند نہیں کرتے لیکن وہ آئین کو توڑ نہیں سکتے وہ آئین کو تبدیل نہیں کر سکتے وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے نمائنوں کے خلاف تو جا سکتے ہیں لیکن آئین کو نہیں چین کر سکتے آئین کو تبدیل کرنے کا طریقہ کا تین بھی آئین کے اندر کیا گیا ہے اور وہی طریقہ چلے گا اور یہ جو قانون سالی ہوئی ہے یہ آئین کے مطابق ہوئی ہے اور اس پر عمل درامت کرنا پاکستان کے تمام اداروں کا فرض ہے اور اگر یہ کھیل ہے اور اس کو جنگ میں نہ لیا گیا ہے عزت اور بیسی کا تو مجھے افسوس ہے کہ پھر جو میرے دوست نے کہا کہ جو جنجز کا کردار سارا ہے پھر وہ زیر بیس آئے گا پھر ان کے لکھے ہوئے قوانین جو ہیں ان وہ بھی زیر بیس آئیں گے اور انہوں نے جو فائدے اسے اٹھا ہے پھر وہ بھی زیر بیس آئیں گے نہ کہیں خدا کے لیے ایسا پارلیمنٹ نے ایک ڈیسیئن کیا ہے اور جس کسی کو رسپیکٹ نہیں کہنی وہ چلا جائے عدالت میں ہم نے کسی کو عدالت میں جانے سے روکا نہیں لیکن آپ جو توہین ہمارا روئیہ ہے پارلیمنٹ کے بارے میں پارلیمنٹ کے بیٹھ ہوئے آرقین کے بارے میں اس کے بارے میں میں اسے اتفاق نہیں کرتا ٹھیک ہو گیا اب یہ بتاتے ایک لائن میں کہ شدت کام ہوگی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اے شاہ کوئی توہینے میں اس روئیہ نہیں ہے حقائق ہیں میرے بھی حقائق ہے میرے بھی حقائق ہے میرے بھی حقائق برداشت کیے جائیں میرے بھی حقائق ہے میرے بھی حقائق ہے میں نے بڑکل صاف وجہ طور پر کہایا کہ آئی سٹینڈ ڈا پارلیمنٹ ٹھیک 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 چلے اب سار صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں عائشہ میں صرف اس لیے یاد کے دھانی کروانے چاہتا ہوں کیوں ہم سب کی عمر زیادہ ہوگی ہے بھولنے کی ہمیں ہے آین پاکستان کا ایک پریامبل ہے میں آپ کو دو لائنے صرف پڑھوں گا تین لائنے whereas sovereignty over the entire universe belongs to almighty Allah alone and authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust and whereas it is the will of the people of Pakistan to establish an order wherein the state shall exercise its powers and authority through the chosen representative of the people اور آخری سینٹنس انہیں بڑا ضروری ہے بہت ضروری ہے یہ والا سینٹنس اور اسی میں سارا کرکس ہے اس بات کا جو یہاں پہ بحث ہو رہی ہے اڑکی باتیں جو ہے نا ویسے بہت اچھی طرح سے ہو سکتے ہیں بہر آئے ہیں میدان میں نکلیں پہ حسن نسان سب آپ نے بہت انجوا پیا کیا کرر کبھی Priority اور آپ مستقل مسکرا رہے تھے یہ کوئی مسکرانے والی گفتگو تھی ہم تو اتنی سنجیدہ باتشیت کر رہے ہیں اور آپ وہاں پہ مسکرا مسکرا کے بس پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں میرے نزیق میرے نزیق اسلامی اجمہوریہ پاکستان میں اس طرح کی ہر گفتگو جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ چلے پریکٹیکلی it is nothing it means nothing چلے جی ایک بریک لے لیتے ہیں بریک سے واپس ہیں گے تو بات کریں گے امریکی صدارتی امیدواروں میں مقابلہ سخت جاری ہے کمیلا حریس جو ہیں وہ آگے جاتی دکھتی ہیں کیا وہ ٹرمپزم کو توڑ پائیں گی اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدی ڈونلڈ ٹرمپ نے دوہزار سولہ کے انتخابات جیتنے کے لیے جس طرح امریکی سماج میں نفرت پھیلائی سیاسی مخالفین کو چور کرپٹ اور امریکی میڈیا کو بکا ہوا قرار دیا امریکی مسائل کے لیے جنوبی امریکہ اور افریقہ کے غریب ممالک سے آئے امیگرینٹس کو ذمہ دار قرار دیا اپنے جلسوں میں سیاہ فارم لوگوں کے خلاف حملوں کے لیے اکسایا گیا یوں ڈونلڈ ٹرمپ پوری دنیا میں پاپلزم کی سیاست کے ایک نمائندے کا طور پر سامنے آئے ٹرمپ کے دورے صدارت میں ان کی پالیسیز میں بھی ان کی پاپلزم سوچ کی اکاسی ملی دوہزار بیس میں انتخابات میں شکست کے باوجود ٹرمپ ہار ماننے کو تیار نہیں ہوئے ہامیوں کو کپٹل ہل کے امارتوں پر قبضے کے لیے اکسایا یوں یہ کہا جانے لگا کہ امریکہ میں ٹرمپ تو ہار گئے مگر ٹرمپزم نہیں ہارا اب یہ ٹرمپزم ہمیں دنیا پھر سے دوہزار چوبیس کے انتخابات میں آتا دکھائی دیتا ہے اب سے ایک ماہ پہلے تک کئی سرویز یہی دعویٰ کر رہے تھے کہ ٹرمپ نومبر کے صدارتی انتخابات جیت جائیں گے ٹرمپ کے مقابلے میں ڈیموکرٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن اپنی ضعیفی کی وجہ سے پبلک معاملات اور سرکاری جلاسوں میں بری طرح ایکسپوز ہونے لگے وہ پہلے صدارتی مباحثے میں ٹرمپ کے مقابلے میں ایک ہارے ہوئے باکسر کی طرح وار کرتے رہے ان کی لکنت بھولنے کی عادت اور لڑکڑا ہٹ جیسے مسائل بھی امریکی عوام کے سامنے ان کا ایک کمزور امیج پیش کرتے رہے جو بائیڈن نے اپنے ملک اور پارٹی کے بہتر مستقبل کے لیے صدارتی انتخابات سے دست بردار ہونے کا اعلان کیا اور اپنی نائب کاملہ ہیریس کو صدارتی امیدوار کے طور پر نامزد کر دیا لبرل اور موتدل مزاج کی شورت رکھنے والی کاملہ ہیریس کے میدان میں آنے کے بعد ڈیموکریٹک پارٹی میں جیسے نئی توانائی آگئی بائیڈن کے صدارتی دور سے نکل جانے کے بعد دو لاکھ رزاکار ہیریس کی مہم میں شامل ہوئے جبکہ ساڑھے تین لاکھ سے زیادہ حامیوں نے ہیریس کے پہلے ٹیلی فون بینک میں شرکت کی جولائے تک انہوں نے اکتیس کروڑ ڈالر کے اتیاد جمع کیے ہیں جو زیادہ تر چھوٹے اتیاد دہندگان سے حاصل ہوئے ہیں کئی ریاستوں میں ہیریس کی انتخابی مہم کے دفاتر کی تعداد میں ٹرمپ کے دفتروں کے مقابلے میں نمائع اضافہ بھی ہوا ہے اب انتخابی سرویز پانچ نویمبر کو ٹرمپ اور کمیلا ہیریس کے درمیان کانٹے دار مقابلے کی توقع کر رہے ہیں دیکھنا ہوگا کہ کیا امریکی تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی خاتون امریکہ جیسی پاور کی آلہ ترین پوزشن تک پہنچنے میں کامیاب ہو پائیں گی یا نہیں اسی پر پینل کی رائے جانیں گے سوال اس طرح سے کامیلا ہیریس ٹرمپ کے خلاف ممکنہ امریکی صدارتی امیدوار ڈیموکراتک پارٹی کی مقبولیت بڑھنے لگی کیا ٹرمپزم کو شکست دینے میں کامیاب ہو پائیں گی شہزاد صاحب کیا صورتحال ہے لگتا ہے کہ کامیلا آگے نکل جائیں گی ٹرمپ کو پیچھے چھوڑ دیں گی کامیلا ہیریس کے جو ہے نا اس کا پریزمٹیف نومنی جب یہ نہیں پتہ لگا کہ شاید وہی لیڈ کریں گی ڈیموکراتک پارٹی کو تو ڈیموکراتک پارٹی میں ایک نئی انرجی جسے کہتے ہیں وہ ضرور دیکھنے میں آئی ہے جس سے کہ ایک یا دو پوائنٹ سے اب کامیلا ہیریس کے کچھ پولز کے اندر لیڈ کرتی نظر آتی ہیں لیکن ایک چیز یاد رکھنے والی ہے کہ یہاں پر جو الیکٹریٹ ہے وہ بڑا کلیرلی ڈیوائیڈڈ ہے جو ڈیموکرات ہیں وہ ڈیموکرات ہیں جو ریپبلکنز ہیں ریپبلکنز ہیں اور اپنی اپنی سوچ کے حساب سے ڈیموکرات اور ریپبلکن ہیں کسی شخص کو فالو نہیں کرتے وہ اس سوچ کے حامل ہیں جو کہ ڈیموکراتک سوچ ہے یا ریپبلکنز سوچ ہے تو اس کو تو ان کا ووٹ جائے گا لیکن ایک بہت بڑا حصہ بیچ میں انڈیسائیڈ ووٹ کا ہے یہ جو انڈیسائیڈ ووٹ ہے یہ دیکھتا ہے دونوں کو پرکتا ہے دونوں سائٹس کو ٹرمپ اٹھتر سال کی عمر کا ہے اور بائیڈن بیاسی سال کی عمر کا تھا تو بیاسی سال کی عمر کا جب شخص ہٹا دیا گیا بیچ میں سے ریس کے تو اب سب سے بڑا جو نمائندہ ہے جو کینڈیڈیٹ رہ گیا وہ ٹرمپ رہ گیا تو ایک تو یہ اس کے خلاف نیگٹیو جاتی ہے دوسری بات جس کو آپ نے کہا کہ اس کی اپنی سوچ جو کہ بڑی مخصوص سوچ ہے اور جو ٹرمپ کے بارے میں بہت مشہور چیزیں ہیں جو کہ ہم سب جانتے ہیں پاپلسٹ ہے باقی اس کے بارے میں معاملات ہیں تو وہ اس کو اب کیا کاملا ہیرس ڈیفیٹ کر پائے گی یا نہیں یا اس سے حاوی ہو اس پہ ہو پائے گی اب سے لے کے نومبر تک تین ماہ پڑے ہیں ان تین ماہ کے اندر کاملا ہیرس کو بہت کلوزلی سکروٹنائز کیا جائے گا پریس کی طرف سے انٹرویوز کے اندر ڈیبیٹس کے اندر اور دیکھا جائے گا کہ اس کی اہلیت اور قابلیت کیسی ہے لگتا ہی ہوں ہے کہ ٹرمپ کی جو ٹرمپ ہے اور کاملا ہیرس کی قابلیت اگر جس کس شکل میں بھی سامنے آتی ہے ان قابل سے مقابلہ ہوگا اور کیا الیکٹریٹ کاملا ہیرس کی جو قابلیت ہے یا نہیں ہے اور خاص طور پر پچھلے چند ایک دو ہفتوں کے اندر جب سے یہ سامنے آئی ہے تو اس کے جو کچھ انٹرویوز ایسے ہیں جس کے اوپر بہت زیادہ بات چیت ہو رہی ہے کہ وہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ اتنی گئی نظر نہیں رکھتی معاملات کے اوپر جو کہ ریاست کے اندر ہوتے ہیں تو اس یہ بھی ایک کمزوری سامنے آ رہی ہے اب یہ کس حد تک کاملا ہیرس اگلے تین ماہ میں اس کو کور کر پاتی ہیں یہ فیصلہ کرے گا کہ وہ ایج آؤٹ کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں لیکن یہ بلکل صحیح بات ہے کانٹے دار مقابلہ ہوگا کیونکہ دونوں اطراف میں نیگٹیوز بہت زیادہ حاوی ہیں جن کے درمیان میں یہ تیہ کرنا مشکل ہو جائے گا انڈیسائیڈ ووٹر کے لیے کہ وہ کس طرف کو ووٹ ڈالے درست ہو گیا حسین نصار صاحب کیا واقعہ واقعہ خاتون اس بار امریکہ میں اوپر آ سکتے ہو ٹرمپ ازم یعنی جو پوپلزم ایک پھر پوری دنیا میں دکھائی دیا ہمیں وہ پیچھے ہٹے گا یا لگتا ہے آپ کو کہ نہیں ٹرمپ ازم ہی آگے رہے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ٹرمپ سے دلچسپی نہیں ہے میں اس کو ظاہرہ ڈیفینڈ نہیں کر رہا یہ جو آپ نے ابھی اس کے اوپر ایک بہتان یہ ہم جیسے ان گھڑ معاشروں میں ہوتا ہے نفرت پھیلائی ہے اور پتہ نہیں چوڑکیٹ کا ہے اکسایا ہے اور یہ ہے یہ نہیں ہوتا لوگ وہی بائے کرتے ہیں جو ان کے لا شعور میں ہوتا ہے سمجھ گئے ہو جانوروں کو بھی آپ گھاس کی جگہ گوشت نہیں یا گوشت کی جگہ گھاس نہیں کھلا سکتے یہ بہت بڑی غلط غلط فہمی اور حماقت ہے کہ فلان نے یہ سیل کر لیا وہ سیل وہی ہوتا ہے جو آپ کے لا شعور میں ہوتا ہے چورہ ڈاکو کسی کو کہو جس کا کیریئر کلین ہو بندہ زلیل و خار ہو جائے گا لوگ ہسیں گے اس پہ کبھی کسی نے کہا ہے میں آج خالد کے بارے میں یا فلان فلان اور اور چند لوگ بھی ہیں ایکسپشنز ہیں اس لیے پلیز یہ نہیں یہ کہا نو this is what democracy is میں نے جو سودا بیچنا ہے میں نے بیچ لیا تو ٹھیک ہے ایک تو وہ غلط ہے وہ اصولی طور پر اکڈامکلی رونگ ہے اس لیے اچھا باقی بی بی آپ مجھے کس امتحان میں ڈال رہی ہیں میں جہاں کی جم پل ہوں وہاں کے کل کے بارے میں پر ڈیکٹ نہیں کر سکتا آپ مجھے سات سمندر پار دکھے دے رہی ہیں مجھے وہاں گئے وہ بھی پانچار سال ہو گئے سو شہزاد صاحب کو مزید کرد دیں اچھا ٹرمپ تو آپ کو پسند نہیں ہے میں فیلے آپ کو کرد لوں ٹرمپ تو آپ کو پسند نہیں ہے تو پھر کمیلا حیرس خید کوئی تھوڑی بہت پسند ہو آپ کو کون اپنا سودا مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے چودریوں کے انتخاب میں اتنا کوئی دلچسپی لینا بنتا نہیں ہے سر ہوتی ہے دلچسپی پوری دنیا کو امریکی صدارتی انتخابات میں حسن صاحب دلچسپی ہوتی ہے پولیسیز وہاں چلو یہی ہے کہ میں نے کمیوں والی بات کی ہے ابھی اس کی تصریف کر رہے ہیں آپ انڈریکٹلی مطلب جو لوگ کی طور پروسیس رکھ رہے ہیں وہ یہ غلط سمجھ گے ہیں سنو 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 کہتے ہیں نتھا سنگ انڈ پریم سنگ ون انڈ سیم تنگ وہ کو للوک فتو ملک نہیں ہے جس کے جس کے آنے سے کوئی بلکوری اور جس کو کہتے ہیں وہ بڑا کوئی یوں تن مار لے گا نو ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا ہے اس کی خدود ہوتی ہیں کوئی بھی نیا بندہ وہ باقی معاملات اور ہیں ان میں زیادہ ٹیمپنگ نہیں ہو سکتی وہ کیملا بی بی ہو یا یہ اپنا ٹرمپ باتو ٹھیک ہے جی ایک بریک لیتے ہیں کچھ زیادہ بڑی تبدیلی نہیں لیکن تو ہے امریکہ میں ٹرمپ ازم کا اس کے ساتھ لوگ بھی نظر آتے تھے لیکن کیا ہیرس آگے نکل پائیں گی مزید گفتگو اس بریک کے بعد پروگرام کے آخرے حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے افتخار صاحب امریکہ کے انتہائی پیچیدہ انتخابی نظام ہے زیادہ ووٹ لینے والا بھی پیچھے رہ جاتا ہے ہلری کلنٹن کی مثال دوہزار سولہ کی پیچھے رہ گئی کیا انتخابی نظام کی پیچیدگی ہیرس کے بھی آڑے آ سکتی ہے ابھی تو دکھا رہے ہیں اس وقت ٹرنڈز کے تھوڑا آگے نکلی ہے وہ یہ بات یہ ہے کہ انتخاب کسی بھی ملکہ ہو افوانستان میں بھی اگر ہوئے کبھی تو وہ بھی زیرے بیس آئیں گے جس دن وہ انتخابات ہوئے ٹیلیویجن کی سیکرینوں پر بات ہوگی یہ تو امریکہ کے انتخابات ہیں اور اس میں جو بہت بڑی تبلی ہے وہ جو بائیڈن کے بیڈرال کی ہے اور یہ متبادل جو سی جگہ خاتون آئی ہیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہیلڈی کلنٹن کے وقت یہ خیال تھا کہ شاید she would have been the first president of United States of America ویسا نہیں ہوا یہ جو نیت دفاتر کھل گئے ہیں باکالش ریپورٹ کے اور اکتیس کروڑ ڈالر کے اتیات ایک مہینے میں اکٹھے کر لیا گئے ہیں کہ مقابلہ جو چل پڑا یہ ٹھیک ہے کیونکہ جو پاپلرزم کی ایک لہر تھی جو فاشزم کے قریب ہے جو فاشزم کا دوسرا نام ہے وہ پاپلرزم ہے کیونکہ اگر میں پاپلر ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کل اختیارات کا مالک ہوں اور میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں نتیگہ ہے کہ میں اپنے اختیارات کا وہ استعمال کرتا ہوں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے جو ہوا امریکہ میں یہ جو کالے اور گوروں کی بات کی یہ ہوئی ہے وہاں پہ حقیقت میں ہوئی بات یہ ہے کہ فاشزم تو شاید وہاں پہ نہ جیت پائے مجھے مشکل لگتا ہے کیونکہ دنیا میں فاشزم کے خلاف ایک نئی خواہش پیدا ہو رہی ہے ابھی چند الیکشنز آپ کے گرد ہوئے ہیں ابھی آپ دیکھ لیں برطانیہ کا الیکشن ہوا ہے فرانس کا الیکشن آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہوا ہے ان کے بھی نتائی تو دیکھیں نا وہ کس قسم کے ہیں وہ ایکسریم جو ایکسریم رائٹ ونگ لوگ تھے وہ ہارے ہیں اور ان کے مقابلے میں موت دل جو کہہ دیتا ہے وہ جیت ہی ہے یہ میں مانے میں دیتا ہوں کہ امریکہ میں دو پارٹی سسٹم ہے دو پارٹی سسٹم میں جو فینس کے اوپر بیٹھا ہوٹر ہے وہ بھی تو کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا اور اگر وہ زیادہ ہوا تو وہ نتائی تو پھر ماننے پڑیں گے نا ایک تبدیلیل بتا آئے گی کہ جو یہ تصور تھا کہ ٹرمپ ہیرو ہے فلموں میں کام کرتا رہا ہے پیسے والا ہے دولت والا ہے خواتین اس پر مرتی ہیں اور بہت سکینڈل سامنے آ رہے تھے یہی اس کا ایک ایمیج ہے نا ملکل ہے اور ایک اور ایمیج کے لادہ کہ وہ اس کے موہ میں جو آتا ہے وہ بولتا ہے وہ لوگوں کا مزاق کراتا ہے تمسخر کراتا ہے یہ یہ نا سارا ٹرمپ جو میں ٹی وی پر دیکھتا ہوں یا میں وہاں کے جو رسالے شپتے ان میں پڑھتا ہوں تو ممکن ہے کہ یہ خاتون اس کے مقابلے میں بہتر پرفارم کر پائے مجھے امید ہے اور پھر رہا یہ فیصلہ کہ وہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں ہمارے بارے میں ان کا فیصلہ وہی ہوگا جو پینٹرگون کا فیصلہ ہوگا یہ حقیقت ہے اور ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے لیکن یہ پاکستان میں کچھ لوگ دیوانہ ہوئے جا رہے ہیں ٹرمپ کی کامیابی کے کہ یہ ٹرمپ کامیاب ہوا اور بھائی ٹرمپ کی کامیابی کے کچھ عرصے کے بعد اس نے صدارتی حرف لینا ہوتا ہے یہ نہیں کہ ادھر رات ووٹ کاؤنٹ ہوئے تو صبح آپ کا دوست رہا ہو جائے گا ایسا ہوتا نہیں ہے اور ایسا ہوتا نمزر بھی نہیں آتا اب صار صاحب کیمیلا ہیریس کی جیت سے ہی جو ہم بات کریں کہ دنیا میں فاشسٹ رجحان کی جو سیاست ہے اس کی حوصلہ شکنی ہونے کا امکان بھی ہے آپ کی امید پہ میں دعا دوں آج آپ پاکستان کی شاید پہلی انکر ہیں جس کو انڈین اوریجن کا کسی شخص سے پاکستان کیلئے امید کی کرنے نظر آئی ہے بات یہ ہے کہ چلیں امریکہ بھی بات کر لیتے ہیں نا میں دیکھیں میں تو اپنے محلے کے کانسلر کی پیشنگ کو نہیں کر سکتا وہ جیتے گا یا ہارے گا امریکہ کے صدر کی میں کیسے کر سکتا ہوں یہاں بیٹھے ہوئے بات یہ ہے کہ میرے مسلمان ہونے کے طور پر پاکستانی ہونے کے طور پر دو مستقل ایشو ہیں ایک فلسطین ہے ایک کشمیر ہے ڈیموکریٹس ہیں ریپبلکنز ہیں ہماری کوئی نہیں سنی جائے گی جو افتخار احمد نے کہا پینٹا گون پر جا کے جس کو اکیس توپوں کی سلامی دیں گے اس سے جو چاہیں گے وہ کروا لیں گے سیدھی سی بات ہے ہم یہ تاریخ ڈسکس بھی نہیں کر سکتے اس کیمرے کے سامنے ہماری ٹریجری یہ ہے میری تکلیف یہ ہے باقی تکلیف جو ہے نا میری اصل تکلیف میری وہ تکلیف نہیں بلکہ کنسرن یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں رشیس سونک انڈین اوریجن کا برطانیہ کا پرمیسٹر بنا ابھی اترہ ہے اب یہ کمیلا ہیریس ایت سے اندھی تہرہاں ناؤنسی کمالی تو وہ امریکن پریزیڈن کا الیکشن لڑی انڈین اوریجن کی اور جب میں پاکستانی اوریجن کے اپنے کزنز کو اپنی رشتہ داروں کو وہاں دیکھتا ہوں نا اور ان کی حرکتیں دیکھتا ہوں اور موبائل فون اٹھا کے ان کی گندی گالیاں پڑتا ہوں تو میں سوچتا ہوں ایک یہ قوم ہے اور ایک یہ قوم ہے جس کو ہم ڈرین برین کہتے ہیں ڈرین برین ہے ڈرین نہیں ہے ہم سے زیادہ فکر انہیں پاکستان کی رہتی ہے ہم یا رہنے والوں کو اتنی فکر نہیں ہے انہیں ہماری فکر ہے میں اس بات پر حران ہوں اور پھر گالیاں لکھتے ہیں فون اٹھا کے یہ کیا ہے سارا وقت تنہیں اور جو جابز کرتے ہیں اور جابز اس پر میں نہ ہی بات کروں تو بہتر ہے اور آپ انڈین دیکھیں ان کے آپ نام گننے شروع کریں وہاں کی جو سلیکون ویلی ہے اور وہاں پہ جو کمپنیز ہیں ان کے جو ہیڈز ہیں وہ کتنے انڈینز ہیں اور ہمارے اپسار صاحب یہ تو پھر ان کے پروڈکٹس ہیں ہمیں اپنے پروڈکٹس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے وہ پروڈکٹس تو یہی بھی بننے ہیں ہم نے بتا دیا نا ہم بتا دیا نا یہاں سے پیسا لوٹو یہ ہم نے ترقی کی ہے ابھی یوکے میں دیکھ لیں کیا ہوا ہے کہ کتنے زلفی بخاری نے وہاں وہاں جو کچھ ہو رہا ہے زلفی بخاری نے کوئی پارلیمنٹین کو بلایا پریتی پٹیل کو بلایا نہیں بلایا نا لیکن پاکستان کو گالی نکالنے کے لئے یہ سب سے آگے ہوں گے آپ نے کبھی انڈینز کو دیکھا اس طرح کرتے ہوئے انڈینز تو یہ کرتے ہیں وہ اس طرح پالیسی کو افیکٹ کرتے ہیں وہ ٹاپ کے عوضوں پر جاتے ہیں وہاں بیٹھ کے اپنے ملک انڈیا جس کی انہیں دوری شہریت بھی نہیں ملتی انڈینز کو دوری شہریت کی اجازت نہیں ہے ہمارے ہاں ہے اور پھر بھی اپنے ملک کے لئے یہ قانون سازی تو کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے اپسار صاحب اگر ہم دیکھیں کہ اتنا نقصان ہو رہا ہے اس طرح کی باتوں سے آپ کے عوضوں پر بیٹھے لوگ باہر نوکریاں کریں دوری شہریت سے رکھے پھر پارلیمنٹ ختم کریں دوری شہریت کو نہ رکھنے دے جو لوگ سکاری ملازمتہ پہ ہو جو کرنے کے کام میں نہیں کرنے تو پھر کیا کریں کہ کریں یہ کام ایک دوری شہریت آپ کہیں نا مطالبہ کریں پارلیمنٹ ریننٹ کو جگائیں کہ دوری شہریت ختم کریں آپ لوگ تو بات نہیں کرتے آپ تو ڈیفینڈ کرتے ہیں برین اور ڈرین چھنے ٹھیک ہو گیا جی آج کے پروگرام سے اتنا ہی کہیں شروع کی تھی آ کر اپنے گھر پہ ختم ہوگی اپنے گھر کو دیکھنا سب سے پہلے ضرور ہے آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ